موسیقی ہم عمران خان کے فالورز ہیں ہم انشاءاللہ وہ جو دوزار تیرہ میں پیٹیشن چھوڑی گئی تھی جہاں سے بلوز صاحب وہیں سے شروع کریں گے وہیں سے شروع کریں گے اس کو انشاءاللہ ان سندھ کے حکمرانوں کو ناہیل کرائیں دوسری ایک آت بات کہہ دوں میں دہشت گردی ایک ایس مجھ پہ تو بن جاتا ہے پچھلے دنوں ایسٹ کے پیپلز پارٹی کے صدر نے پولیس وحیثت چوگو گریبان سے پکڑا ایک ڈی سی آفیس کے ساتھ قبضہ کر رہا تھا وہ ایسٹ کا صدر سعید غنی صاحب کے کہنے کے اوپر سعید غنی صاحب کے حمایت سے ملیر کے اس آفیس کے ساتھ ان کا ایسٹ کا صدر اقبال صال قبضہ کر رہا تھا پولیس پہ اس نے حملہ کیا اس ایچوں پہ حملہ کیا میں کہنا چاہتا ہوں کہاں گئی غیرت ہماری پولیس کی کیوں نہیں اس پہ سامن ایٹ یہ کی فیار کرتی کیونکہ وہ سرکاری دہشت گرد ہے تو سب کے لیے غیرت کرو صرف غیرت پی ٹی آئی والوں کے اوپر آتی ہے پیپلز پارٹی والے آپ کو جتنا زلیل کریں میں ایڈیشنل آئی جی صاحب سے کہتا ہوں آپ کی بیزت کا معاملہ ہے یہ ملیر میں جو شاہ لطیف کے علاقے میں ہوا ہے اقبال صاند کے اوپر چیک کیا جانا چاہیے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پیپلز پارٹی نے جس طریقے کی دیشت گردی کی ہوئی ہے ہم نہیں چھوڑیں گے وزیراعلا سندھ کو جو ڈاکو راج سندھ میں پھیل چکا ہے جو ڈاکو نے کھلے عام جو بدماشی کر رہے ہیں وزیراعلا سندھ کو استیفہ دے دینا چاہیے تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے اگر کسی پہ الزام آیا تو اس پہ انویسٹیگیشن کرائی گئی ہے یہ کرپشن ختم کرنے کے لیے کرائی جاری ہے یہ کبھی پہلے نہیں ہوا اسکینڈل اگر بھی بسامنے آیا تو اس کی تحقیقات کرائی جاری ہے اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں سلام کفتان دوسری جانب میں آدم بارش ہے سٹارٹ ہو چکی تھی کل بھی کچھ ہوئی ہے لیکن سندھ حکومت میں آج بھی کراچی کو لاوارش چھوڑا ہوا ہے اور پورے سندھ کو لاوارش چھوڑا ہوا ہے کچھے کے ڈاکووں کی ٹک ٹاک ویڈیوز ہم آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈاکو اینٹی ائرکرافٹ گنے لے کر کھڑے ہیں راکٹ لانچر لے کے کھڑے ہیں ویڈیوز جاری کر رہے ہیں ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ ڈاکو ڈرا کرتے تھے آج کل شریف آدمی ڈر رہا ہے اس کی حکومت آگئی ہے شریف آدمی اپنی عزت سے ڈر رہا ہے اور ڈاکو آزاد ہیں ڈاکو اپنی ویڈیوز دے رہے ہیں کیا وہ پکڑنوں کی زیمیں جورت ہے تو ان کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہے نہ کوئی انہیں پکڑ رہا ہے آج جو سندھ کے حالات ہو چکے ہیں آج دوہزار انیس کا پولیس آرڈر آنے کے بعد دوہزار بیس میں کرائم ریٹ بڑھ چکا ہے جرائم بڑھ چکے ہیں اغواہ پر آئے توان کے بہت سارے لوگ ڈاکو کی چنگل کے اندر ہیں لیکن سندھ پولیس کوئی ایکشن کرنے کو تیار نہیں ہے سندھ میں پولیس سیاسی پولٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے سیاسی بنیادوں پر دہشتگردی کے کیسز بنا رہے ہیں سیون ایٹی اے کو دہشتگردوں کے خلاف استعمال کرنے کی بجائے معاشی دہشتگردوں کو بچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے سندھ میں سات ہزار آٹھ سو اسی ارب کی ڈکیتی ڈلی ہے سندھ میں پچھلے تیرہ سال میں پیپلز پارٹی کے پاس سات ہزار آٹھ سو اسی ارب روپے آئے جس کے اندر چالیس فیصد یہ لوگ کھا چکے ہیں لوٹ چکے ہیں اس کے دخم و مقدمات کون داخل کرے گا ہم خیال لوگ کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جو کہ نقصاندے ہو نہ کوئی گروپ بننے جا رہا ہے اگر کچھ چند ہم خیال لوگ کٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور اپنے کوئی مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں اتراز نہیں ہو سکتا گورنمنٹ کے لئے کیوں خطرہ نہیں ہے یہ ٹائم بھی ہمارے اگلے پانچ سال بھی ہمارے ہیں سندھ میں جو اس وقت کچھے کے علاقے میں جو ڈاکو نے اپنے قبضے کر لیے ہیں اور آج ڈاکٹر رزوان ہمیں یاد آتا ہے آج جو شکارپور جاکب آباد کندگوڑ کشمور گھٹی کی جو سچویشن ہے ڈاکٹر رزوان کی رپورٹ میں جن وزراء کا ذکر کیا تھا کہ وہ ڈاکووں کو پال رہے ہیں وہ ڈاکووں کی سرپرستہ ہے ثابت ہو گیا کہ کچھے میں آج سے تین روز پہلے دس جنازے اٹھے چاچر برادری کے پندرہ روز پہلے آٹھ جنازے اٹھے جاکب آباد میں اس سے دو روز پہلے سات جنازے اٹھے شکارپور میں اس سے پندرہ دن پہلے سانگھڑ میں خاص خیلی برادری کے سات لوگوں کو اب لوگ باجمات قتل کر رہے ہیں کہ جتنے بدلے لینے ہیں لے لو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے جتنے بدلے لینے ہیں لے لو